سب سے پہلے پروگرام میں اس شارٹ کٹ آئیکن پر کلک کریں ڈبل کلک کریں یہ آپ کے سامنے لاؤگن کی وینڈو آئے گی بعض اوقات یہ لاؤگن کی وینڈو اس طرح سے بھی آ سکتی ہے بڑی فول سائز کی یہاں پر آپ اپنا یوزر نیم رائٹ کریں پھر آپ پاسورڈ رائٹ کریں اس کے بعد دبل ٹائم انٹر پریس کریں آپ یہاں سے لاؤگن ہو جائیں گے لاؤگن ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک سکرین نظر آئے گی مین سکرین اس پروگرام کی فیل وقت یہ ہے اس کے بعد یہ اپ ڈیٹڈو بھی مل سکتی ہے سب سے پہلے ہم دیفائن انوینٹری کے گروپ میں ورک کریں گے اس کے بعد پھر ہم دیفائن اکاؤنٹ میں ورک کریں گے اس طرح سے ہم ون بائی ون ان میں ورک کریں گے دیفائن انوینٹری پر ہم نے کلک کیا آئٹم گروپ پر ہم نے کلک کیا سب سے پہلے تو یہ آئٹم گروپ کا ایک فارم ہمارے پاس کھول جائے گا اس میں جا کر آپ جو ہے اپنی مرضی کے گروپ کے نام رائٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ سیمپل میں پہلے یہ دو تی نام دیے ہوئے ہیں اب یہاں پر مثال کے طور پر ایک گروپ جو ہے ایڈ کرتے ہیں مثلاً بیرنگز کا اور یہ بیرنگز کا جو گروپ ہے جنرل جنرل پارٹس میں آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ کسی گروپ کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کولوم پر کلک کریں اور آپ کسی بھی گروپ کو جو پہلے سے ایڈ کیا ہوا ہے آپ اس گروپ کو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں مثلاً ہمارے پاس ایک گروپ ہے نام چینج کر سکتے ہیں اس کا سپیلنگ ٹھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ان کے سپیلنگ ٹھی کر سکتے ہیں نیم چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ سے کنفرمیشن کی کنفرمیشن مانگتا ہے آپ کنفرمیشن کو یایس پریس کر دیں اگر آپ اس اپڈیٹ کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں اگر سیو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو نو پہ کلک کر دیں ہم سیو کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ہم یایس پہ کلک کر دیں اس طرح سے یہ دو گروپ ایڈ ہو گیا ایک گروپ اپڈیٹ ہو گیا اس میں ایک نیسٹ گروپ ہے جو بھی فضل آپ گروپ ایڈ کرنا چاہے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کٹیگریز کٹیگریز میں آپ جو ہے کٹیگریز میں ہم نے ایسے تین کٹیگریز ایڈ کی ہوئی ہیں آپ جو ہے نیسٹ کوئی کٹیگری ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کٹیگری آپ ایڈ کرتے ہیں مثال تو آپ مچینری مچینری پارٹ کی کوئی بھی کٹیگری اپڈیٹ کرتے ہیں آپ اسے انٹر کریں سیو کریں یہ مچینری پارٹ کی کٹیگری ایڈ ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے جو بیرنگ ہیں یہ اس کے کٹیگری کو آپ اپڈیٹ کریں اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کلک کریں ادھر کلک کریں اس کے بعد اس کٹیگری کو اپڈیٹ کر دیں کوئی نئی کٹیگری دے رہے ہیں مثال بیٹ ہمارا ایک گروپ تھا بیٹ کے اندر اسی جو کٹیگری ہوں گی آپ کسی بھی جتنی بھی کٹیگری ہیں بیٹ کی ان کے نام یہاں پر رائیٹ کر سکتے ہیں مثال بیٹ بیٹ بی سیونٹی ٹو ایک کٹیگری ہے تو آپ بیٹ سیونٹی ٹو ایک کٹیگری ایڈ کریں سیر کریں یہ بیٹ سیونٹی ٹو کٹیگری ایڈ ہوگی اس طرح سے آپ جو ہے بیٹ کی کوئی نیسٹ کٹیگری ہے اس کٹیگری کا ہم یہاں پر چلیں جیسے بھی ہے آپ اس طرح سے جتنی بھی کٹیگریز ایڈ کرنا چاہیں اسے کٹیگریز ایڈ کر لیں آپ اپنی مرضی کا نام تجویز کر سکتے ہیں بیٹ کا آپ کو پتائے کہ بیٹ سے لکھنا ہے بیٹ سے لکھنا ہے جیسے لکھنا ہے آپ وہ نام تجویز کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے کلوز کریں پھر ہے کمپنیز کی لسٹ کی سو بھلت کہ ہم اس میں کمپنیز ایڈ کریں کمپنیز جو ہے مثال کے طور پر بیٹ کے لیے یہ کسی بھی چیز کے لیے جو بھی کمپنیز آپ ان کمپنیز کے نام یہاں پر آئیٹ کر دیتے ہیں مثلا ایک کمپنی یہ ہے ان کی پاور کمپنی ہے یا برینڈڈ ہے آپ اس کو رائٹ کرتے ہیں یہ سیز کر دیا اسی طرح سے جو پہلے سے دیئے ہوئے کوئی نام ہے آپ اسے اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اینتین ایک برینڈ نیم ہے آپ نے وہ اینتین برینڈ نیم دے دیا اسے اپڈیٹ کر دیا اس طرح سے اپڈیٹ ہو گیا بائی دیفارد میں ہم نے نام بھی دیا ہو ہوتا ہے کوئی پروڈکٹ کی ابھی کمپنیز کنفرم نہیں ہے تو اس کا جہاں کمپنی نام اس کے لیے نام سلیٹ کرنے کے جوٹ ہوتی ہے کمپنی کے بعد ہم جاں آئیٹم سٹیٹس ایڈ کرتے ہیں آئیٹم سٹیٹس میں ہمارے پاس آئیٹمز کے سٹیٹس ہوتے ہیں مسئلن نام بھی ہمیں کو ڈیپارڈ رہیتے ہیں لیکن نیو آئیٹمز ہے نیو اسی طرح سے یوز یوز آئیٹم کا سٹیٹس ہے ٹھیک ہے برن آئیٹم کا سٹیٹس ہے اس طرح سے اور بھی سٹیٹس ہو سکتے ہیں آپ اپنے اپنے سٹیٹس اس میں رائٹ کر دیں گے جب بھی ضرورت ہوگی وہ سٹیٹس ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی سٹیٹس ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے انہی پرڈکٹ ہوئے میرین یونٹس کی ضرورت پڑتی ہے کوئی چیزیں جو وہ کونٹنگ میں ہوتی ہیں کوئی پیسز میں ہوتی ہیں کوئی کیجیز میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک یونٹ ہم نے سٹیٹس میں ایڈ کیا ہوا ہے دوسرا یونٹ مسال کا طور پر ہم کہہ دیتے ہیں جی کیجیز میں ہو سکتے ہیں کوئی چیز یہاں پر ہم نے اس کی تھوڑی دسکشن بھی رائٹ کر دیں تاکہ شارٹ میں کیجیز سے ہو لیکن دسکشن میں اس کا پتا ہو کہ یہ کون سی یونٹ ہے اسی طرح سے کوئی یونٹس جہاں وہ میلی لیٹر میں ہو سکتے ہیں آپ نے ایم میل رائٹ کیا ہوئے بلکو کچھ ہی یونٹس جہاں وہ فیٹ میں ہو سکتے ہیں فیٹ کا شارٹ کٹ ایف کی لکھتے ہیں ایف ڈگری تھی اس کا پورا نیم لیتی آپ نے فیٹ تو اس طرح سے جس میں بھی یونٹس ہیں آپ ایڈ کر لیں جب ضرور تو فردر ایڈ کر لیں اس سارے ایکٹیوٹی کے بعد جو ہے آئٹم کا آئٹم بکوائن کرنے کی سہولت آتی ہے یہ ہم نے تھوڑا سا ریکارڈ پہلے ایڈ کیا تھا سینسل کے طور پر کسی لکارڈ کو ابھی سی لحل ہم ڈریڈ کر دیتے ہیں جہی سے ڈریڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے آئٹم چارٹ کا فارم اپس ہوتا ہے یہاں سے آپ آئٹم چارٹ میں جو بھی آئٹم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کی گروپیں جو پتا ہوگا اگر آپ کو گروپ ملوم ہے آپ یہاں سے کلک کریں یا ٹائپ کرنا شروع کریں وہ گروپ سارٹ ہو سلیکٹ ہو جائے گا اگر آپ نے گروپ کرنا چاہ رہے تو نرم نے شروع کر دیں نرم نے گروپ پتا اسی طرح سے اگر آپ یہاں سے انگل ہو جاتے ہیں اور آپ کوئی بھی category占 نہیں کرتے تو یہاں 선ä اگر آپ کا مطلبہ گروپ موجود نہیں ہے آپ یہاں سے ایڈ کر لیں اس گروپ کو گروپ ایڈ کرو جاتے ہیں یہاں سے مسائل کے طور پر مشینری ایک گروپ ہے آپ اس گروپ کو یہاں سے ایڈ کرتے ہیں پھر اسے اسکیپ کریں کلوز ہو جاتا ہے دوبارہ سے یہاں پر کلک کرتا ہے آپ کا لیٹس ایڈ کیا ہوا گروپ کی لسٹ میں آجاتا ہے آپ اسے سیلیکٹ کریں اور مشینری پارٹ کے اندر یہاں پر آپ کو پتا ہوگا مشینری پارٹ کی کون سی کیٹیگری کی چیزیں موجود ہیں تو آپ نے کیٹیگری یہاں پر اگر ایڈ کی ہوئی ہیں تو اگر آپ یہاں سے جائیں اور مشینری پارٹ کے کسی کیٹیگری کو بھی آپ جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں مثال کرتا ہوگا مشینری پارٹ میں ایک بہت اہم کیٹیگری ان کی ہارا اس طرح استعمال میں آتی ہے گیج ہے گیج گلاس کی کیٹیگری ہے جس میں گلاسز کا بہت سارا آتا ہے تو جو ہے آپ گیج گلاس کی ایک کیٹیگری ایڈ کر دیں اسے سیز کر دیں اسی طرح ان کی جو ہے امری رول ایک کیٹیگری کی پورڈکٹ ہے ہماری رول کے ایک کیٹیگری ہے آگے بہت ساری پورڈکٹ ہے آپ اسے ایڈ کر سکتے ہیں اب ان میں سے مشینری پارٹ میں جا کے آپ کو جو ہے ایکشلی میں مشینری پارٹ کے اندر یہ سیمپل تھا مشینری پارٹ ایکشلی میں یہ گیج گلاس اور یہ کیٹیگری ہیں یہ آپ نے سیلیکٹ کی پھر یہاں سے ان کی کمپنی یا برینڈ نیم آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ابھی نہیں اویلیبل کوئی نیم تو آپ نن سیلیکٹ کریں پھر یہاں پر آپ اپنا جو یہاں پر آئیڈیو وہ بھی رائٹ کر سکتے ہیں وہ کوڈ بن جائے گا اگر آپ اسے بلینٹ چھوڑ دے تو یہ خود بے خود ان دو کے کمبینیشن کا ایک کوڈ اور اس کے ساتھ وہ کوڈ بنا دے گا سال کے طور پر ہم جو ہے مشینری گیج میں ایک پروڈکٹ ایڈ کرتے ہیں مشینری کے پارٹ میں جا کے گیج گلاس مثلا شیشہ اس کے بعد یہاں پر اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ڈائیڈ کریں وہ یہ ڈیٹیل ساری یہی بھی ہو سکتے ہیں یہ واقعی یہ ڈیٹیل بھی ہو سکتے ہیں اس نے ساتھ فردر اس کو ڈیٹیل کے اندر یہ یہ ہے یونٹ اس کا کیا ہوتا ہے یہاں سے تیس یونٹ سلیٹ کریں اس کے بعد پیکنگ سائز بھی تیس ہے تو ایک کا کر دیں ایک کا ریٹ پیک سائز کا مطلب ہے کہ جس میں کا ریٹ ہم لیں گے پائی کرنے کے ٹائم میں مطلب ایک ڈبے میں دس ہیں اور دس کے لحاظ سے ہم نے وہ پیک لینا ہے ہم یہاں پر ایک لکھیں گے اور دس کا یہاں پر کر دیں گے ایک ڈبے کا ریٹ بن جے گا ایک تیس کا ریٹ بن جے گا اس طرح سے یہاں پر آپ اس کا پر کیز ریٹ یا ریٹ اس کا پروڈکٹ کا لکھیں گے سال کے طور پر یہ جو ہے ون تھرٹی روپیز کی ہے اس کو اوپننگ ساتھ یہاں پر آپ کونٹیٹی رائٹ کریں اس کے بعد ریک نمبر اور ری آرڈر لیور جو بھی آپ رائٹ کرنا چاہیے رائٹ کریں اور اس کو آپ سیو کریں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کا جو ہے کوئی کوڈ نہیں رائٹ کیا تھا ایم پی تھا یہاں پر لیکن اب یہاں پر دیکھیں فائی وان وان کوڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ گیج گلاس فائل کیٹیگوری تھی اور یہ کمپنی نن ہم نے کی تھی جس کا یہ وان ہے اور اس کے بعد اس کا یہاں پر جو ہے آئیٹم آئی ڈی وان تھا آئیٹم آئی ڈی کے کرسپونڈک یہ والا تیسرا وان اس میں سیٹ ہو گیا تو یہ اس نے ایک پورا کوڈ سٹیم بنا کے آپ کو پروائیڈ کر دیا اب آپ کے سامنے یہ ڈیٹا رائٹ ہوا پڑا ہے اس کا اگر آپ اس ڈیٹے میں کوئی اڈیشن یا آرٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں اسی پر کلک کریں یہ ڈیٹا سارا یہاں پر آپ کو شو ہو کے بل جائے گا اس میں آپ جو ہے سال کا طور پر یہ کمپنی اس کی چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے کمپنی چیز بھی اس کو سوے پر کلک کیا اب ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کوڈ وہ وہی رہنے دے گا اب کوڈ اس نے وہی رہنے دیا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر وہ کوڈ جو تھا اب اس کا ایمٹی کوڈ ملتا تو وہ نیا کوڈ کرتا ہے اب یہاں پر آپ کو کچھ کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے پھر اس کا یہ والا کوڈ خود سے رائٹ کریں جو آپ کوڈ دینا چاہ رہے ہیں مثلا یہاں پر یہ کوڈ آپ خود سے رائٹ کریں اس پہ بھی میں نیا کام کر دوں گا یہ کوڈ نیا ہو کے آپ کو مل جائے گا آپ کو اپڈیٹڈ کوڈ کے ساتھ یہ پروڈکٹ مل جائے گی اس طرح سے آپ اس کے ریٹ اپڈیٹ کر سکتے ہیں ریٹ نمبر اپڈیٹ کر سکتے ہیں جو بھی جیٹا چاہیں آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپڈیٹ کے دوران یہ کنفرمیشن ہیٹی بھی لیتا ہے آپ یہ کنفرمیشن ییس پر فارم کر دیں گے تو یہ اپڈیٹ کر دے گا اگر آپ نو کریں گے تو یہ اپڈیٹ نہیں کرے گا اس طرح سے ہمارا ڈیفائنی ڈیمنٹری کا جو ہے پورا سیٹ کمپلیٹ ہو گیا تھینکیو اسلام علیکم اس نے کا اپڈیٹ کر سکتے ہیں اس نے مطلب بدا